یہ سٹوری ہمیں کراچی سے میسیس زفر نے بھیجی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کی سٹوریز کو میں نے سنا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے اپنے کچھ معاملات شیئر کروں مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اپنی آواز میں ان معاملات کو لوگوں کو ضرور سنائیں گے وہ کہتی ہیں کہ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب کراچی میں نیا نیا بہریہ ٹاؤن لانچ ہوا تھا کراچی والوں کے پاس آوٹنگ کے لیے ایک اچھا پوائنٹ تھا ہم بھی اکثر ایسا ہوتا کہ لانگ ڈرائیف کے لیے بہریہ ٹاؤن چلے جاتے ریسٹورنٹس پارک سب ہی کچھ یہاں موجود تھا اس لیے بچے بھی خوب انجوائے کرتے میرے تین بچے ہیں اور یہ واقعہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ پیش آیا جو اس وقت آٹھ سال کا ہوگا ایک دن موسم کافی اچھا تھا اور پھر ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو گئی اور بارش میں ہمارا گھر میں رہنا ناممکن سی بات ہوا کرتی تھی میرے ہزبنڈ نے بچوں کو تیار کرنے کا کہا اور ہم بہریہ ٹاؤن آ گئے بچے پارکس میں سویمنگ کو خوب انجوائے کر رہے تھے کھانا وغیرہ کھایا آہستہ آہستہ بارش تیز ہو گئی تو ہم بہریہ کے اندر کی لانگ روڈ پر ٹرائیویل کرتے ہوئے بارش کو خوب انجوائے کر رہے تھے یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں اب جامعہ مسجد ہے اس وقت یہ مسجد انڈر کنسٹرکشن تھی اور یہ جگہ کافی سنسان تھی بارش تیز تھی تو میں نے اور بچوں نے اپنے ہزبنڈ سے گاڑی روگنے کا کہا تاکہ ہم بارش میں نہ آ سکیں کراچی میں بارش کافی کم ہوا کرتی ہیں اور ہم گرمی کے مارے ہوئے بارش میں کچھ زیادہ ہی اوور ایکسائٹیٹ ہو جاتے تھے ہم خوب نہائے خوب انجوائے کیا اور رات گئے واپس آئے دن بر کے تھکے ہوئے تھے اس لیے آتے ہی ساتھ بچے سو گئے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو پرندوں کا بہت شوق ہے ہمارے گھر میں سفید کبوتر کے جوڑے توتے ڈوز بہت خوبصورت خوبصورت اور بھی پرندے موجود ہیں یہ سب لانگ کیجز میں ہمارے بڑے والے ٹیرس میں پلانٹس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اس ٹیرس کا ویو بہت خوبصورت ہوتا تھا ایک تو پلانٹس کی وجہ سے اور دوسرا پھر ان خوبصورت برڈس کی وجہ سے رات بلکل ٹھیک گزری صبح میرے ہزبنڈ نے مجھے جگایا اور بولے آؤ میرے ساتھ ٹیرس پر میں سمجھی کہ جس میں انڈوں میں سے کوئی نہ کوئی برڈس کا بیبی نکلا ہوگا تو اس لیے میرے ہزبنڈ نے مجھے اٹھایا ہے میں ٹیرس میں آئی تو میں حیران رہ گئی ہمارے پاس دو بلیک ڈفز کے پیر تھے یہ ڈف چھوٹی نسل کے تھے ان میں سے تین ڈف کیج میں نہیں تھے صرف ایک ڈف کیج میں سہما ہوا بیٹھا تھا میرے ہزبنڈ بولے ذرا قریب جا کر کیج کو چیک کرو میں قریب گئی تو کیج میں ایک ڈف کا جسم کا آدھا حصہ تھا اور آدھا حصہ غائب تھا اچھا نہ کوئی ایسے اثار تھے کہ کسی بڑے پرندے یعنی چیل یا کووے نے کوئی حملہ کیا ہو کیج اپنی جگہ پر جھوں کا توں پڑا تھا پانی دانا سب اپنی جگہ پر موجود تھا کوئی خون کا دھبا بھی نہیں تھا مطلب اگر کوئی حملہ کرتا تو ایک تو کیج کا دروازہ بند تھا اور ایسا بند تھا کہ صرف باہر سے کنڈی کی طرح ہی کھلتا تھا یعنی کوئی بڑا پرندہ آئے کنڈی کھولے آرام سے ڈف کو کھائے دروازہ بند کرے اور اڑ جائے یہ کیسے ممکن تھا ٹیرس پورا کا پورا گرل سے کور تھا میں نے اپنے ہزبن کی طرف ہیرانی سے دیکھا یہ کیا وہ بولے میں خود ہیران ہوں سارے پرندے سہمے ہوئے تھے جب جانور یا پرندے اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ان کی خوشی اور ان کا اداس ہونا آپ ان سب موٹ سے واقف ہوتے ہیں اس وقت پرندے سہمے ہوئے تھے اتنے میں میرے بچے بھی آگئے سب ہی ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا اچھا جس ڈف کا آدھا حصہ کیج میں تھا اس کو دیکھ کر ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہو کوئی پر یا کوئی خون کا کوئی بھی ڈر آپ وہاں موجود نہیں تھا بعد میں کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہا کیونکہ کراچی میں بہت بڑے بڑے چوہے بھی ہوتے ہیں وہ آیا ہو اور وہ یہ کاروائی کر کے گیا ہو لیکن میرے گھر میں چوہے تو کیا کاؤکروچز بھی نہیں ہوتے پھر بھی ہم نے ٹیریس کی ڈرینج کو اچھی طرح سے چیک کیا سب کے اوپر جالی فٹ تھی مطلب کوئی بھی کلو ایسا نہیں مل پا رہا تھا جس سے کوئی اندازہ لگا سکتا کہ ہوا کیا ہے لیکن یہ ایسی چیز تھی جس کے بارے میں ہم آج بھی سوچتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوا یعنی چار میں سے دو ڈفز غائب تھی اور ایک کا جسم کیج کے اندر آدھا پڑا ہوا تھا اب اس واقعے کے بعد بھی ہونے یہ لگا کہ میرا بیٹا نین میں ڈننا شروع ہوا یعنی سونے کے ایک گھنٹے کے بعد ہی نین کی حالت میں بے چین ہو جاتا شروع میں میں سمجھی کہ واش روم جانا ہے اور وہ کہہ نہیں پا رہا حالانکہ وہ اتنا بڑا تھا کہ آرام سے کہہ دیا کرتا تھا میں اسے واش روم لے جاتی وہ کموٹ پر تھوڑی دیر بیٹھتا مگر اسے جیسے ڈر لگ رہا ہو کچھ دیر وہ روتا رہتا میں اس کا مو دھولاتی اور پھر بیٹھ پر لے آتی لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ ابری ویٹ ہونا شروع ہو گئی شروع میں تو وہ صرف بے چین رہتا مگر اب نین سے اٹھ کر آدھا آدھا گھنٹہ روتا رہتا آنکھیں بند ہوتی تھی مگر وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو اپنے آگے سے ہٹاتا لاتے مارتا میں سمجھ نہیں پاتی تھی اس کی کیفیت کو کبھی میں اور کبھی میرے ہزبنٹ اس کو ریلیکس کرنے کی پوری کوشش کرتے پھر آہستہ آہستہ وہ سو جاتا اب یہ سب کچھ ہماری روٹین کا حصہ بن گیا لیکن ابھی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو کسی اور چیز سے منسوب کرتے یا یہ سوچتے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے اچھا انہی دنوں ہمارے بچوں کی ونٹر ویگیشنز ہوئیں تو میں بچوں کو لے کر اسلام آباد اپنے پیرنٹس کے پاس آگئی وہاں پر بھی یہ سب کچھ کنٹینیوٹی میں ہوتا رہا اس ٹرپ میں ایک دن ہمارا پروگرام مرگلہ ہلز سے اوپر جو ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں اس میں ایک ریسٹورینٹ ہے ہائی لینڈ ریزارٹ کے نام سے جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہوں گے منال تک تو پھر بھی لوگوں کا کافی رج ہوتا ہے مگر ہائی لینڈ منال سے کافی اوپر ہے اور وہاں رج بھی کم ہوتا ہے میری سز بھی یوکے سے آئی بھی تھی سوچا ایک دن وہاں جا کر بچوں کے ساتھ گزاریں تاکہ بچے خوب انجوائے کر سکیں ہم نے وہ پورا دن وہاں اسپینڈ کیا اچھا اس جگہ پر کیونکہ ہائی لینڈ پر ہیں تو کافی درخت موجود ہیں جیسے بہریہ اس وقت کافی سنسان تھا ویسے ہی ہائی لینڈ بھی بلکل کھلا ڈولا اور سنسان ایریا تھا لیکن بچوں نے آؤٹڈور کو بہت انجوائے کیا میرے بیٹے کی حالت کو لے کر مجھے اس وقت تک ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میں اسے باہر کھیلنے سے منع کرتی مطلب میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی خطرناک بات ہو سکتی ہے میں تو صرف اسے جیسے بچے اکثر سوتے میں ڈرتے ہیں یہی خیال کر رہی تھی خیر وہاں سے واپس آتے آتے مغرب کی آزانیں آلموسٹ ہو چکی تھی اور عشاء کا وقت قریب تھا تو ہم اس جگہ سے نکلے بچے بہت تھکے ہوئے تھے انفیکٹ بڑے بھی ہم سب بہت تھک گئے تھے کیونکہ راستہ اتنی اچائی پر چڑھنے والا اور اتنی ہی اچائی سے نیچے آنے والا تھا یعنی تھکا دینے والا راستہ ہم آتے کے ساتھ ہی جلدی سو گئے بیٹے کو میں اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی اچانک وہ پھر سے بے چین ہونا شروع ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میں خود بھی نین میں بے حال تھی انیوزیل میں اسے واش روم لے کر گئی اس کے موہ پر پانی ڈالا مگر کچھ عجیب حرکتیں وہ کرنے لگا وہ زور زور سے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر مار رہا تھا میں نے کہا درد ہو رہا ہے میرے بیٹے کو تو وہ کچھ عجیب زبان میں بولنے لگا میں نے دو تین دفعہ اسے ہلایا کہ آنکھیں کھولو مگر وہ آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے تھا اور سر پر مارتا جا رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا بول رہا تھا اب پہلی دفعہ مجھے ڈر سا لگا میں نے اسے بیٹ پر لٹایا مگر وہ ڈر ڈر کر اٹھ جاتا اور ایک طرف اشارہ کر کے کچھ عجیب سی لینگویج میں کہتا مگر کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا جس طرف وہ اشارہ کرتا وہ ایک دروازہ تھا میں نے فورا نائدل کرسی اور چاروں کل پڑھ کر دم کیے اور بار بار زور زور سے دم کرتی رہی پھر وہ روتے روتے ہی سو گیا لیکن یہ پہلی رات تھی جب مجھے اس کی حالت دیکھ کر ڈر لگا دو دن بعد میری واپسی تھی کسی سے بھی میں نے کچھ ذکر نہیں کیا واپس آنے کے بعد رات کے ٹائم اس کی حالت بگڑتی جاتی تھی مجھے خوف آنے لگا اب ایسا ہوتا کہ رات سوتے میں یہ ذرا سا بھی ہلتا تو میں اور میرے شہرڈ ڈر کر اٹھ جاتے وہ اپنے سر کو زور زور سے مارتا اور میں اب یہی کرتی کہ رات سونے سے پہلے اس کو زور زور سے کہتی کہ میرے ساتھ آیت الکرسی کو ریپیٹ کرو چاروں کل پڑھواتی اس کے اوپر بھوکتی اور پھر اسے سلاتی مگر اس کی حالت ایسی ہی رہی میں نے اس کو تعویز پہنایا مگر آپ یقین کریں میں جیسے ہی اس کو تعویز پہناتی وہ اتار کر ایک طرف پھینک دیتا میں نے سیفٹی پن کے تھرو اس تعویز کو شٹ کے اندر پن کر دیا تاکہ وہ اس کو نظر نہ آسکے تو وہ کمرے میں جا کر شٹ چینج کر کے آ جاتا کہ یہ شٹ مجھے نہیں پہننی اور میں حیران ہوتی کہ وہ اس تعویز کو کیوں نہیں پہننا چاہتا اس سے پہلے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا تعویز پہناتی تھی آج تک اس نے ایسا نہیں کیا لیکن اب میں نوٹس کر رہی تھی کہ وہ تعویز سے جان چھڑانا چاہتا تھا اچھا جن کے وقت وہ بلکل ٹھیک رہتا یہ کنڈیشن رات کے وقت ہی خراب ہوتی اسی دوران ٹی وی پر کسی مارننگ شو میں ایک ایسٹرو جیم ہے اب ان کا نام لینا یہاں مناسب نہیں سمجھتی ہم نے ان سے کانٹیک کیا انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دیا اور ہم بچے کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے ہم نے بچے کو پلے ایریا میں چھوڑا ایکچلی ان کا آفیس ایک مال میں تھا انہیں ساری کنڈیشن ہم نے بتائی انہوں نے کہا کہ بچے کی شٹ مجھے دیں میں کسی کو دکھاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے وہ شٹ جو بچے نے پہنی تھی ان کو دی اور مال سے دوسری شٹ لے کر بچے کو پہنا دی ان دنوں ہماری کوشش ہوتی کہ ہم اس کو منٹلی طور پر سٹریس فری رکھیں پڑھائی کا زیادہ بڈن نہ ڈالیں حالانکہ وہ خود کراچی کے ایک بہت بڑے سکول میں پڑھ رہا تھا جو کہ پہلے ہی ورکلوڈ بچوں پر زیادہ نہیں ڈالتے گیمز ہی گیمز میں ان کو سٹیڈیز کرواتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو گیمز میں انوال رکھتے ہیں نادے علی آیت الکرسی ہر وقت میں اسے ریپیٹ کرواتی کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کوئی سٹریس لے رہا ہو چار پانچ دنوں بعد ایسٹرو جیم کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ جن صاحب کو میں نے آپ کے بچے کی ٹی شٹ دکھائی ہے ان کے مطابق بچے پر جن کے اثرات ہیں یہ کہیں ویران جگہ آگ گیا تھا جہاں سے یہ معاملات اس کے ساتھ آ چکے ہیں اب ہماری سمجھ میں آیا کہ وہ ویران اور سنسان جگہ کون سی تھی یہ معاملات کہاں سے ہمارے ساتھ ہونا شروع ہوئے اور پھر اسلام آباد کے ان ہائی لینڈز پر یہ معاملات ایبریویٹ ہو گئے کیونکہ وہ جگہ بھی سنسان اور ویران تھی اور دوسرا وہ پہاڑ ہیں مچائی تھی لیکن اس بات میں آپ آگے کا پہلو بھی دیکھئے کہ یہ لوگ کس طرح سے بندے کو پریشان دیکھ کر مو مانگی قیمت مانگتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ علاج بتائیں انہوں نے کہا کہ کیا میں نے کوئی لو دی ہے آپ لوگوں کو میرے حزبن نے کہا نہیں آپ نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ آپ فوراں رات تک مجھ سے لو لے لیں یہ چھوٹے سے میٹل پر جو گولڈ کلر کا تھا اس پر ایک لو تھی جو دو سے دھائی انچ کی تھی ان کے مطابق جس کمرے میں بچہ سوتا ہے اس کے سرانے وہ لگانی تھی خیر فوراں رات ہی کو میرے حزبن ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ایک انگوٹی کے سائز کی لو میرے حزبن کو دی جس کے چارجز اس وقت انہوں نے دو لاکھ اسی ہزار روپے ہم سے لیے جو کہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی رقم تھی مگر ہمیں تو اپنے بچے کی جان عزیز تھی اس وقت ہم کسی دوسری چیز کے بارے میں یا کسی اور سے کانٹیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک تو ان صاحب کو ٹی وی پر ہم نے بہت دیکھا تھا اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات فیلال جب تک الاج چل رہا ہے کسی اور کو مت بتائیں ورنہ وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارا واستہ کبھی ایسی چیزوں سے پڑا ہی نہیں تھا یہ فرس ایکسپیرینس تھا سو ہم نے ایسا ہی کیا مگر بیک آف مائنڈ میرے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ یہ اتنی سی لو اتنے بڑی رقم ہے یہ کوششن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا خیر ہم نے بچے کے سرانے دیوار پر وہ لو لگا دی لیکن اس رات سے میرے بچے کی حالت اور بگڑ گئی جہاں وہ صرف دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو مارتا تھا اب وہ بیٹ سے اٹھ کر کمرے سے باہر لانچ کی طرف بھاگتا لانچ میں سوفے کے پاس سے بھاگتے ہوئے ایسے پھلانگتا جیسے بھاگتے ہوئے کوئی ہرڈل کو کروس کر رہا ہو یعنی مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھتا تھا اور مو سے وہی عجیب عجیب سی باتیں عجیب سی لینگویج میں کچھ عجیب سے الفاظ اس کی ایسی حالت دیکھتے تو ہم فورا نیتل کرسی زور زور سے پڑتے اور قرآن لاکر اس کے مو کے سامنے کر دیتے وہ تھوڑی دیر وہیں روتے روتے سو جاتا پھر میں قرآن کو اس کے سر سے لگاتی قرآن کی ہوا دیتی وہ جو کچھ بھی تھا ہمیں یا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا صرف یہ معاملہ میرے بیٹے کے ساتھ تھا اچھا صبح ہوتی تو ہم اس سے پوچھتے کہ بیٹا رات کو کیا ہوا تھا آپ نے کسی کو دیکھا تھا تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا ہاں صرف ایک دفعہ وہ بولا کہ مجھے ایک سر نظر آتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی باڈی تو بولا نہیں صرف سر ہوتا ہے میں نے پوچھا کس طرف ہوتا ہے اس نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اشارہ کر کر کے روتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو مارتا تھا اس لوگ کو کمرے میں لگانے سے مجھے اپنے بچے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا ان ایسٹروجیم سے جو ہم نے بات کی ایک بات تو یہ کہ جب تک پیسے نہیں دیئے تھے وہ فوراں کال ریسیف کر لیتے تھے مگر پیسے لینے کے بعد دو دو دن گزر جاتے وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے اور جواب یہ ہوتا کہ میں کہیں بیزی تھا کسی ٹی وی شو میں تھا یا کوئی پروگرام چل رہا تھا کوئی کلائنٹ تھا کسی اور کے ساتھ بیزی یعنی بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ دوسرے کلائنٹز اور ٹی وی شوز کرتے رہیں آپ یقین کریں کہ اس کی یہ حالہ دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہوگا ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف ایسے بیچارگی سے دیکھتے کہ کیا کریں جیسے ہمارے بس میں کچھ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک آپ کمزور ہوتے ہیں آپ ان کی گرفت میں رہتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے نمازوں میں رو رو کر اللہ سے فریاد کی کہ مجھے اپنی اس مقلوق کی اگینس جو میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہے مضبوط فرما اور میرے اللہ نے میری سنی میں نے سب سے پہلے ایک سپری بوٹل میں مختلف دعاوں کا پانی تیار کیا پورے گھر پر بچے پر شوہر پر اور دونوں بیٹیوں پر چھڑکا سارا سارا دن ہم سب کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے بچے پر پھونکتے رہتے اب میری اکل نے کام شروع کیا اور مجھے یہ لگا کہ ہمیں یہ کمرہ چینج کرنا چاہیے اچھا جس رات کو ہم کمرہ چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اسی رات میرے بیٹی کی طبیعت پھر خراب ہوئی میرے اندر پتہ نہیں کہاں سے طاقت آئی میں نے زور زور سے آیتل کرسی کا ورد شروع کیا اور بیٹے پر پھونکتی رہی میرے اندر اس ٹائم ایک جنون تھا آیتل کرسی اور چاروں کل کا ورد تو میں پہلے بھی کیا کرتی تھی مگر اس دن میرے اندر کا جنون ایسا تھا کہ جیسے میں اس مخلوق کے مقابلے میں تھی میرے دل سے اس مخلوق کا خوف نکل گیا تھا میں اس چیز کے مقابلے پر آ گئی تھی جتنی زور سے میرا بیٹا روتا میں اتنی ہی زور سے دعائیں پڑتی میرے شوہر قرآن کی ہوا دیتے رہے بیٹے کو اور پھر وہ لتھارجک ہو کر ایک طرف گر پڑا ہم نے اس ٹائم اسے وہاں سے اٹھایا اس کمرے کو بند کیا اور بچوں کے روم میں آ گئے وہاں دو سنگل بیٹ تھے جو میری بیٹیوں کے تھے ہم نے انہیں جوائن کیا اور پھر وہیں سو گئے آپ یقین کریں ہمارا دماغ سوچنے سمجھنے کی حالت سے بلکل کاسر تھا ہماری آنکھیں نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی ہم اپنے آپ میں نہیں تھے ہم سے اس دوران میں زندگی کی کچھ فیصلے اتنے غلط ہوئے کہ ہم نے ان کا خمیازہ سالوں اٹھایا یعنی کہ ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا ہم سوچتے کچھ تھے ہوتا کچھ تھا کرتے کچھ تھے اور ریزلٹ کچھ اور ملتا تھا اسی دوران میرے سارے پودے جو ٹیرس میں تھے آپ یقین کریں آہستہ آہستہ سوکتے گئے میں بہت حیران تھی پودوں کا میں اسی طرح سے خیال رکھ رہی تھی جیسے پہلے خیال رکھا کرتی تھی میرا پورا ٹیرس ہرے بھرے پلانٹ سے بھرا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ ایک اک کر کے وہ سب سوکتے جا رہے تھے یعنی وہ ٹیرس اجار کا منظر پیش کر رہا تھا اچھا ایک بات ان سب کے دوران ہی میرا کزن جو یو ایس میں ہوتا ہے پاکستان آیا ہوا تھا اور رات کھانے پر ہمارے گھر آیا کیونکہ اتنے عرصے بعد ملقات ہوئی تو کھانے کے بعد ہم باتوں میں لگ گئے بچے کیونکہ سبھی سکول جانے والے تھے تو بیٹیاں جا کر اپنے روم میں سو گئیں کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی نین خراب نہ ہو جائے ہم باتوں میں مصروف تھے اور اس کی طبیعت سوتے میں پھر بیچین ہونا شروع ہو گئی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہیں ہونا شروع ہوئی تھی میرا بیٹا جب بیچین ہوا تو میرا کزن فوراں بولا اس کو کوئی چیز ڈسٹرپ کر رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ہے میں پریشان ہو گئی میں نے کہا تمہیں کیسے پتا وہ کہنے لگا کہ امریکہ میں میرے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں میں بہت سی ایسی چیزوں سے گزر چکا ہوں اور اب میں فوراں بھاپ جاتا ہوں اس کا خیال لکھو اسے سنسان جگہوں پر مت لے کر جاؤ میرے شوہر نے آنکھ کے اشارے سے مجھے منع کیا کہ اسے کچھ مت بتانا لیکن مجھے ایسا لگا کہ جو یہ چیزیں ایکسپیرینس کر چکا ہے اس سے مشورہ ضرور لینا چاہیے میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ میں کیا کروں بولا سمندر ہے تمہارے پاس تم کراچی میں رہتی ہو اسے تین دن مسلسل سمندر کے پانی سے نیلاؤ اور سمندر کا پانی گھر لے کر آؤ اس سے اپنا پورا گھر دھلواؤ پاک کرو اپنے گھر کو یہ بعد میرے ذہن میں بیٹ گئی کہ مجھے اس کو سی ویو لے کر جانا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میرے بیٹے پر یہ چیزیں ایسی ہاوی ہونا شروع ہی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے سمندر لے کر جانا ہے اسے سمندر کے پانی سے نیلانا ہے لیکن جب میں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ ہی کے حکم سے میں مضبوط ہوئی تو یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی اور اب میں اسے دو سے تین دن میں سمندر لے جانا چاہتی تھی اور دیکھئے کہ ہماری گاڑی انہی دنوں خراب ہو گئی بلکل زیرو میٹر گاڑی اور خراب یہ دیکھیں کہ جب ہم پروگرام بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ سی ویو نہیں جا پا رہے تھے کہ جب ہم پروگرام بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ ایسی ہوتی کہ ہم سی ویو نہیں جا پا رہے تھے یہ سیٹڈے کا دن تھا رات بھر میں سوئی نہیں تھی تو سوچا کاموں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کو میں سو جاؤں کھانے سے فری ہوئی تو اتنے میں میں نے سوچا کہ جا کر پرندوں کو چیک کر لوں دانہ پانی ہے کے نہیں میں باہر آئی اور سب کا دانہ پانی چیک کیا مطلب سب کے سب پرندے ایکٹف تھے کچھ ایسا نہیں تھا کہ مجھے لگے کہ یہ پرندہ ڈل ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے کچھ بھی ایسا نہیں تھا خیر میں آ کر بچوں کے روم میں ہی بیٹے کو ساتھ لے کر لیڑ گئی بیٹیاں باہر اپنے بابا کے ساتھ ٹی وی شو دیکھ رہی تھی آئی تو میں سونے کے لیے تھی لیکن میرا ذہن وہاں اٹکا ہوا تھا رات کے سب معاملات میری آنکھوں کے سامنے گوم رہے تھے میری آنکھیں بند تھیں مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا میں نے اس مخلوق کو دلی دل میں زور زور سے پکاننا شروع کر دیا اور آپ یقین کریں کہ میں اتنی انوال تھی کہ جیسے وہ چیز میرے سامنے موجود ہو اور میں اس سے بات کر رہی ہوں میں نے کہا کہ تُو میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے اگر تُو نے میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑا تو تجھ پر قرآن کی مار ہوگی تجھ پر حضرت سلمان علیہ السلام کی مار ہوگی تجھے حضرت سلمان علیہ السلام کا واسطہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے اور ان پرندوں میں سے جس کی بھی جان لینی ہے لے جا اور میرے بیٹے کا اور اس گھر کا پیچھا چھوڑ دے میں یہ الفاظ شدت کے ساتھ بار بار دھور آ رہی تھی میں اپنے اندر اس قدر جنون کی کیفیت میں تھی کہ شاید اگر وہ چیز میرے سامنے ہوتی تو میں اس پر حملہ کر دیتی میں اپنے آپ میں اس وقت نہیں تھی یا یوں کہہ لیجے کہ بظاہر تو میں بستر پر لیٹی تھی مگر روحانی طور پر میں اس مخلوق سے مقابلہ کر رہی تھی اسی دوران میری چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی ممہ ممہ اٹھیں میں گھبرا کر اٹھی تو وہ بولی کہ ایک پیرٹ مر گیا ہے میں جھٹکے سے اٹھی اور باہر ٹیرس میں آئی کیج کی طرف بڑھی جہاں میرے ہزبن اور بچے پہلے سے ہی موجود تھے کیج میں ایک طرف میرا ایک توتہ مرا ہوا تھا او خدا میں ابھی بھی کانپ رہی ہوں یہ سب کچھ بتاتے ہوئے میرے شوہر بولے یہ سب کیسے ہوا یہ تو بالکل ٹھیک تھا میں ابھی ابھی تو دیکھ کر گیا ہوں میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا اور میں آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی میرا دل بیٹھ رہا تھا میرے ہزبن پریشان ہو گئے مجھے لانج میں لے کر آئے مجھے گلوکوز پلایا میری سانسیں بحال ہونا شروع ہوئیں تو پھر میں نے اپنے ہزبن اور بیٹیوں کو سب کچھ بتایا کہا کہ اسے بحال لے جا کر کسی خالی جگہ پر دفنا دو اس کو یہاں نہیں چھوڑنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یقین کریں میرے بیٹے کی طبیعت اس دن کے بعد سے سملنا شروع ہوئی بہت عرصے بعد وہ پرسکون نیند سویا لیکن اس کے بعد بھی ہم اس پر دعائیں پڑنا نہیں چھوڑتے تھے اور اس سے خود بھی باعواز بلند دعائیں پڑھواتے میرے رب نے ہم پر بہت کرم کیا ابھی بھی میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں اور میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے پھر ہم اسے تین دن مسلسل سی ویو لے کر گئے اسے سمندر کے پانی سے نیلایا سمندر کا پانی ہم گھر لے کر آئے ہم نے پورا گھر سمندر کے پانی سے دلوایا اور اسے پاک کیا لیکن ہم نے اس کے بعد پھر سارے پرندے ازاد کر دیا مجھے کچھ ڈر سا بیٹھ گیا تھا میرے سارے پلانٹس جل گئے ہم نے سارے گملے اس ٹیرس سے ہٹوا دیئے سارے ٹیرس کو میں نے خالی کر دیا اس کے بعد پھر ہم نے کبھی پرندے نہیں رکھے وہ لوہ جو ان ایسٹروجین نے دی تھی اتار کر ہم نے پانی میں بہا دی بیچ میں ہم نے ان کو کافی دفعہ فون کیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور پھر ایک دفعہ فون اٹھایا تو وہی دسلی بکھ جملے کہ ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں مطلب یہ کوئی عام بخار تو تھا نہیں کہ دو پینیڈول سے ٹھیک ہو جاتا اور آپ اتنے آرام سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا باب آپ سے تو پوچھتے ان کی جان نکلی ہوئی تھی مجھے پیسوں کا غم نہیں صدقہ چلا گیا میرے بیٹے کا مگر آپ یہ دیکھئے کہ جو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس سیچوئیشن میں کیا کرے گا اور چلیں آپ اگر پیسے لیتے ہیں تو توڑ تو کریں ایک بات جو میں نے سارے کیس میں فیل کی کہ آپ خود کو اپنے آپ میں سٹرونگ کر لیجئے بجائے اس کے کہ کسی عامل بابا فقیر پیر یا پھر ان جیسے سوشل میڈیا یا پھر ان جیسے میڈیا کو یوز کرنے والے بظاہر پڑے لکھے بن کر لوگوں کو لوٹنے والے ان کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اس سے مدد مانگیں پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی مدد نہیں کرتا اب ہم راتوں کو گھر سے باہر نہیں جاتے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دن ہی دن میں کام کو لپٹا کر گھر کو واپس آ جائیں ہمارے بڑے ہمیں ویرانوں میں سنسان جگہوں پر اور خالی عمارتوں پر جانے سے منع کرتے ہیں تو کوئی تو بات ہے نا اور جہاں دیکھیں ہم اپنے بڑوں کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں یا پھر ان کے اگینز جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے ہی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ واقعہ ایسی ہی خاتون کے ساتھ پیش آیا جو اپنے بچوں کو لے کر آؤٹنگ کے لیے ویران جگہوں پر گئیں اور وہیں سے ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملات شروع ہو گئے آخر میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ہمارے ایمیل یا واتسائپ پر جو کہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں لکھ کر یا زبانی بھیجیں ہم آپ کی سٹوریز کو اپنے چینل پر ضرور پڑھیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں ہم لوگوں کو آپ ہی کی سٹوری سنائیں تو بھی ساتھ لکھ کر بھیجئے گا شکریہ اپنا بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی سٹوری میں اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھیں آمین اللہ حافظ